موسیقی اسلام علیکم ناؤ نیوز سنیٹ ٹریک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عریبہ زشان سب سے پہلے نظر نیوز ایڈ لائنس پر وزیراعظم مران خان نے کراچی میں گرین لائن بس سروس منصوبے کا افتتہ کر دیا دفتر وزیراعظم سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 35.5 ارب روپے کی خطیر رقم سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ وفاقی حکومت کی جانب سے سن کے عوام خصوصا اہلیان کراچی کے لیے ایک توفہ ہے گرین لائن بس منصوبے کی 40 بسوں کی پہلی کھیپ 19 ستمبر کو کراچی پہنچی تھی اعلان کے مطابق 25 دسمبر کو گرین لائن بس سروس عوام کیلئے کھول دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم آدھشیت آج کراچی کے بسوں میں سفر کرتے نظر آئے کہتے ہیں سن حکومت رنگ برنگی اعلانات کے علاوہ ایک بس بھی سوبے کو نہ دے سکی محترمہ شہید کے نام سے بسوں کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا خیبر پکتون خوام حکومت کی جانب سے تعلیم ایمرجنسی اور ٹارٹ نہیں ٹارٹ کا نارا محس نارا ثابت ہوا مردان کے سرکاری سکول میں آج بھی پچے کھلے آسمان تلے زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں کراچی کے علاقے صدر میں امارت میں خاتون کے ہاتھوں ستر سالہ شخص کے لرزہ کھیس قتل کا واقعہ پیش آیا ہے خاتون نے مقتول کے ٹپڑے ٹپڑے کر دیئے اور پھر آرام سے سو گئی پولیس کے مطابق خاتون کو گرفتار کر لیا گیا لاہور میں سنگین جرائم کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے اور پولیس ریکارڈ کے مطابق روہ سال گیارہ ماہ کے دوران تین سو بانوے شہری قتل کیے گئے جبکہ اٹھائیس افراد کو دورانے ڈکیتی مزاہمت پر موت کے گھاٹ اتارا گیا پولیس مقام کے مطابق قتل کے نو سو اٹالیس ملزموں کو گرفتار کر کے ایک سو بارہ کا چلان مکمل کیا گیا اگوہ برائے تاوان کے ساتھ کیسز حل کیے گئے اور صرف ایک مقدمہ زیر تفتیش ہے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کو برطانوی پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی پر معمود اہلکاروں نے دس منٹ تک علی زیدی کو روکے رکھا اور تلاشی لینے کا مطالبہ کرتے رہے تاہم علی زیدی نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا کلدن تحریکِ طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ ایک ماہ تک جانی رہنے والی جنگ بندی میں توسی کرنے سے انکار کرتے ہوئے ازام آیت کیا ہے کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی تی ٹی پی کا جنگ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کئی دہائیوں سے ریاست کے خلاف جنگ لڑنے والے اکثریت پسندوں کے ساتھ امن معایدہ کرنے کی حکومتی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے تمام تر حکومتی کوششوں پابندیوں اور اقدامات کے باوجود بستی اور جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی دنیا کی آلودہ تدین شہروں کی فیرس میں لہور پہلے اور کراچی باروے نمبر پر رہا آلودہ شہروں کی فیرس میں نئی دیلی دوسرے چین کا شہر وہاں تیسرے نمبر پر رہا مرکزی بینک کے پولیسی ریٹ میں حالی اضافے کے ساتھ سینٹل ڈائرکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز نے تمام نیشنل سیونگ اسکیم پر منافع کی شہرہ میں دو فیصد سے زیادہ کا اضافہ کر دیا گیا سرمایہ کاری اور ڈیپوزٹس پر منافع کی نئے شہرہ کا اطلاع دس دسمبر سے ہوگا فائل جی ٹیکنالوجی جہازوں کے لیے خطرہ بننے لگی جس پہ کپتانوں کی عالمی تنظیم نے جہازوں کی سیفتی کی حوالے سے خبردار کر دیا تنظیم نے خبردار کیا کہ فائل جی ٹیکنالوجی سے ریڈار سیگنلز متاثر ہونے کے باعث جہازوں کے آرٹو ٹیک آف اور لینڈنگ میں مشکلات پیش آتی ہیں سوشل شیئرنگ اپلیکیشن اسٹرگرام کے سربراہ ایڈم موسی نے ایپ پر لگائے گئے تمام انظامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹرگرام نہ تو نو عمر افراد کے لیے نقصان دے ہے اور نہ ہی وہ نشے کی طرح ہے کہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسٹرگرام سے دیکسٹرو ورجن پر اکاؤنٹ بناتے وقت کچھ خامیہ ضرور ہے مگر یہ بلکل غلط ہے کہ اسٹرگرام ایک نشے کی طرح ہے فلوک اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹس ناؤنیوز.pk اور ناؤپاکستان.com ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فورنز پر ناؤنیوز نیٹورک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پولو کریں ہمارے ساتھ جائیں گے